کی کرونا ہماری آج نہیں تو کل جرور ختم ہوگی آج اگر اگزام نہیں ہوئے تو کیا آج نہیں تو کل اگزام جرور ہوں گے اس کرونا نے دو طرح سے ہماری لائف کو ایفیکٹ کیا ہے ایک کرونا وائرس تو وہ جو باہر کی دنیا میں ہے جو ہمارا شریر خراب کرتا ہے اور دوسرا کرونا وائرس وہ جو ہمارے مائنڈ کو خراب کرتا ہے آج شوشل میڈیا کو دیکھ کر نیوز کو دیکھ کر چاروں طرف ایک در کا محول ہے ایک انسیکیورٹی نٹھلہ پن ایک لیزی نیسی آگئی ہے میں اس بات کو ایک کہانی کے تھوہ آپ کو سمجھاتا ہوں ایک بات اندردیو کسانوں سے نراز ہو گئے اور انہوں نے یہ گوشنا کر دی کہ بارہ سالوں تک یہاں پر باریس نہیں ہوگی سب ہی کسان اکٹھے ہوئے اور اندردیو کے پاس ونمتا پورک ونطی کرنے کے لئے گئے ان کی ونطی کو دیکھتے ہوئے اندردیو نے بڑی ہی چلاکی سے ساری کی ساری بات بھگوان شیو کے اوپر ڈال دی اور یہ کہہ دیا کہ جب بھگوان شیو اپنا ڈمرو بجائیں گے تو ہی باریس سمبو ہے اور اندردیو نے گپت روپ سے بھگوان شیو سے بھی یہ چرچہ کر لی تھی کہ جب کسان آپ کے پاس آئیں تو آپ ان کی بات مت ماننا جب کسان شیو جی کے پاس نیویزن کرنے گئے تو بھگوان شیو نے بھی یہی کہا کہ جب میں بارہ سالوں کے بعد اپنا ڈمرو بجائوں گا تو ہی باریس سمبو ہے سبھی کسان نیراش ہو کر اپنے گھر کو لوٹ آئے اور بارہ سالوں کا انتظار کرنے لگے لیکن ان میں سے ایک کسان نیمیت روپ سے کھیتی کر رہا تھا یہاں تک کی بیج بھی بھو رہا تھا سبھی کسان اس کسان کا مجاک اڑانے لگے کچھ کسانوں نے اس سے پوچھ بھی لیا کہ تم کیوں اپنی ارجہ کیوں اپنے بیج کیوں اپنا سمیں نشت کر رہے ہو تو اس کسان نے کہا کہ جب بارہ سالوں کے بعد بارش ہوگی تب تک میں ابھیاز کرنا بھول چکا ہوں گا میرا شریر نٹھلہ بن چکا ہوگا تب تک میرے اندر ایک کام چوری آ چکی ہوگی تب تک میرا شریر آلس کا شکار ہو چکا ہوگا میں اسی لیے ابھیاز سوروپ یہ ہے پریکٹس کر رہا ہوں کہ جب بارہ سالوں کے بعد بارش ہو تو مجھے کوئی مشکل نہ ہو کوئی پروبلم نہ ہو ان کی اس بات کو پاروتی جی سن رہی تھی یہ سن کر پاروتی بھی بڑا چنتیت ہوئی انہوں نے شیو جی سے کہا کہ کہیں آپ بارہ سالوں کے بعد اپنا ڈمرو بھول گئے تو کیا ہوگا بھگوان شیو بھی چنتیت ہو گئے انہوں نے جانچ کرنی چاہی انہوں نے ڈمرو بجانے کی کوشش کری جیسے ہی ڈمرو بجایا تو ڈمرو کی آواز سے بادل گردنے لگے اور بارش ہو گئی جو کسان نیمت روپ سے اپنے فصلوں کو بو رہا تھا اپنی کھیتی کر رہا تھا اس کسان کا کھیت ہرا برا ہو گیا اور جو کسان بارہ سالوں کے بعد بارش ہونے کا انتظار کر رہے تھے وہ کسانوں کو بہت پستانہ پڑا کیونکہ ان کی ابھیاس کرنے کی عادت بھی چھوٹ چکی تھی ٹھیک ویسا ہی کرونا وائرس کے ساتھ ہے آج نہیں تو کل کرونا وائرس تو ختم ہو جائے گا لیکن کیا آپ جانتے ہو جو یہ دو سے تین گھنٹے کا ایکزام ہوتا ہے اس دو سے تین گھنٹے کے ایکزام کے لیے ہزاروں گھنٹے کی پریشنم ہزاروں گھنٹے کی میند چاہیے ہوتی ہے دوستو آج ہمارے پاس سمیہ ہے اپنے آپ کو اس لائق بنانے کا کی ایک بار اگر ہم ڈیسائیڈ کر لے ہم اتنے مارکس لے کے آئیں گے تو اس کو پروو کرنے کے لیے اپنے اندر ایک آگ لگا سکیں یہ ساری کی ساری بات کنسنٹریشن کی ہے سارا رول فوکس کا ہے ایک فلو کی سٹیٹ کے اندر چلے جاؤ اب جوم کلاس گوگل میٹ کلاس آن لائن کلاس لائیو کلاس کو بھی اتنا ہی سیریس لو ویسے ہی ریڈی ہو جو آپ سکول میں جانے کے لیے کولیج میں جانے کے لیے ریڈی ہوتے تھے ویسے ہی محنت کرو جو کی آف لائن کلاس کے اندر کرتے تھے لاسٹ میں میں ایک بات کہنا چاہوں گا کہ مٹا دے اپنی ہستی کو گرد کچھ مرتبہ چاہے خدانہ خاک میں مل کر گلے گل جار ہوتا ہے ستیمیو جائتے